آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت یوگی آدیتنات کا زیادہ وقت پریاغ راج میں بیٹھ رہا ہے اور اسی دوران ان سے خاص بات چیت کی ہمارے سمدھاتا ہیمانشو مشرا نے جہاں یوگی نے رام مندر، دھرم اور راجنیتی پر کھل کر بات کیے ہمارے ساتھ ہے بات چیت کرنے کے لیے یوپی کے مکھے بنتری یوگی آدیتنات یوگی جی آج آپ ایک بار پھر سے پریاغ میں آئے پارٹی کے ادھیکش ہمیش شاہ بھی تھے انہوں نے بھی سنان کیا وپکش کہہ رہا ہے کہ آپ دھرم اور راجنیتی دونوں کو ایک ساتھ لارے ہیں چوناغ ہے اس لیے دیکھیں ہم دیش کی جناستہ کا سمبان کر رہے ہیں دھرم اور راجنیتی الگ الگ نہیں ہو سکتی دھرم اور راجنیتی ایک دوسرے کے پریائے ہیں اس کو آپ الگ کر کے رکھ بھی نہیں سکتے راجنیتی میں دھرم کا سماویس کرتبے کے لیے سدہچار کے لیے اور نیتک ملیوں کے لیے آوشک ہے لیکن جب دھرم میں کوئی پاکھنڈ گھسے تو اس پاکھنڈ کے پریمارجن کے لیے راجنیتی بھی آوشک ہے دونوں بیوستائیں ساتھ چلیں گے لیکن یہاں پر دیش اور دنیا کی اس آستہ کا سمبان کرنے کے لیے جس کے لیے وہ پریاغ راج میں آتا ہے اس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور چونکہ راستیت دھرکزے کا کمب کے دیش سے بڑا اچھا مارک درسن رہا ہے کمب پرارم ہونے کے پہلے بھی ان کا آگمن یہاں ہوا تھا پردھان منطری بھی آئیں گے پردھان منطری جی 19 کو پردھان منطری جی کا کارکرم سمبھاوی تھا اس کارکرم کی روپ ریکھا تیار کی جا رہی ہے اور چونکہ کمب بیشک روپ سے ایک نئی اونچائیوں کو پرابت ہوا ہے آدھانے پردھان منطری جی کے کارکرم پہلی بار ہزاروں ورسوں کی سویراثت کو یونسکو نے مانو تاکی امورت سانسکرتک دھروار کی روپ میں مانیتہ دی ہے پردھان منطری جی کے کارکرم کمب کے پہلے پندرہ دسمبر کو ستر دیشوں کے رازدوتوں نے یہاں پر آ کر کے اپنے پنی دیشوں کی دھجا پتاکا کو کمب چھتر میں ستھاپیت کیا پردھان منطری جی کے کارکرم ساڑھے چار سو ورسوں میں کلیے میں قید اکسے وٹ اور سرسوتی کوپ کا درشن سردھالو جنوں کو پرابت ہو رہا ہے پردھان منطری جی کے کارکرمہ درشن کرتا ہے یہ پردھان منطری جی کے کارکرمہ درشن کرتا ہے کمب کی سروات گنگا پوجہ جو اکھاڑوں سے سرو ہوتی ہے اکھاڑوں کے دورہ گنگا پوجہ سے سرو ہوتی وہ ابھی پردھان منطری جی نے سروات کی تھی آپ کیونکہ مکھے منطری ہیں رام مندر بہت ہوت ایشو ہے اور دھرم سنسط کے اندر اکھاڑا پریشت نے اور بہت سے سنتوں نے ویروت کر دیا تھا دھرم سنسط کا اور یہ کہا تھا کہ وہ فروری کے بیس فروری کے لگ بھگ جو ہے وہ مارچ کریں گے اور مندر نرمان کا کارے شروع کریں گے آج آپ نے اکھاڑا پریشت کے ادھیکش سے بھی ملاقات کی ہے کیا اس ویشے پہ بات چیت ہوئی آپ کی دیکھیں اکھاڑا پریشت یا پوجہ سنتگن جانتے ہیں کہ آستہ کا سمان کون کرے گا آستہ کا سمان وہی لوگ کریں گے جو لوگ مانو تاکے اس سب سے بڑے آدھیاتمیک اور سانسکرتک سماگم کو پوری بھبیتہ اور پوری دبیتہ کے ساتھ کر کے لوگوں کو الوکی کنبھوٹی کنبھو کروا سکے مندر نرمان آپ ہی کرائیں گے اور آگے بھی رام مندر کا نرمان جب بھی ہوگا وہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہی کرے گی اس میں ہر سنت جانتا ہے جو لوگ رام جنبھومی کی مارگ میں بادھک ہیں جن لوگوں نے رام بھکتوں پر گولیاں چلائی ہیں اس دیش کا سنت سماج کبھی بھی ایسے رام دروہیوں سے کسی بھی پرکار کا کوئی سمندر نہیں رکھے گا اور ان کو کبھی سمرتن نہیں کر سکتا مہراج جی ملائم سنگھ یادب ہیں انہوں نے آج سنسط کے اندر سنسط کے انتیم دن جو ہے اس لوگ سبھا کے یہ کہہ دیا کہ ایک بار پھر سے پودھار منٹری نرمان مودی چن کر آئیں گے یہ جن آواز ہے اس دیش کی کومن مین کی آواز ہے ملائم سنگھ جی جمین سے جڑے بھی نیتا رہے ہیں اور ان کے موں سے سچ نکلا ہے یہ ساسوات ستے ہے میں ان کا بھی نندن کروں گا کنوں نے سولوی لوگ سبھا کے انتیم ستر کے انتیم دن اس ستے کا اوت گھاٹن رشید گھاٹن سنسط کے پھٹل پر کیا ہے اور مجھے لگتا انتیم سمیں بیکتی کو سچ بولنا چاہیے انتیم دن ست بولا ہے سچ مچ میں ان کا بھی نندن کروں گا اور یہ دیش کی سوابھائی کعواج ہے ان کے بھتیجے پہ جو ہے لاتھی چارج کروا دیا اکھلیش یادب کو روک لیا در کے تو نہیں کر دیا کہ انہوں نے اس طریقے سے دیکھیں ایسا نہیں ہے ملائم سنگ جی بریش نیتا ہے ملائم سنگ جی مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے بہت انہیں رکھتے ہیں سردھالو جنوں کا اپمان ہے دیش کی آستہ کا اپمان ہے جس سٹی میں جس پویتر نگر میں کومب کا پویتر آئیجن ہو رہا ہو دیش اور دنیا کا لاکھوں سردھالو پرتیدن آ رہا ہو وہاں پر اپدراؤ کر کے بھگن وادہ پیدا کرنا اس سویکاریں نہیں ہو سکتا لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے